ہلو دوستو جائے سری کرشنا سردی جخام نجلہ ہونے پر کالی مریج ادرک تلچی نسون حلدی کالا نمک سے بنے گرم کارا پینے سے سردی جخام نجلہ خانسی سے چھٹکارا ملتا ہے ادرک مکس ہربلٹی جیجر ہربلٹی سردی جخام خانسی ہونے پر ادرک الائچی سے بنی ہربلٹی پینہ فائدے مند رہتا ہے سردی جخان میں سوپ ویٹر سوپ جخام خانسی نجلہ ہونے پر سوپ مسالہ ٹماٹر سوپ مکس ویجی ٹیبل سوپ ترل گرم چیزیں پینہ فائدے مند ہوتی ہیں کف بلگم کے لئے سینے میں بلگم زمنے اور خانسی کف آنے پر انجیر ادرک لونگ مشری شیون کرنے سے بلگم کف مٹانے میں فائدے ہوتا ہے ادرک سونٹ پاوڈر اور سہد کا اوبالہ گرم پانی کاڑا کر کے خانسی بلگم کف سے جلدی آرام ملتا ہے بلگم کف جمنے پر ملہٹی کے سہد کے ساتھ چبا کر کھانے سے بلگم کف سے جلدی چھٹکارہ ملتا ہے کف خانسی ہونے پر وکس لہشن تلشی کی سٹیک بھاپ لینے سے کف خانسی ناک بند گلے کی خراش سے جلدی آرام ملتا ہے سردی جخام خانسی سے رات پانے کے لئے اچھا طریقہ ہے دال اور اناج کو بھون کر گند دھواں سونگنے سے جخام نجلہ سے ناک بند اور گلے کی خراش سے جلدی آرام ملتا ہے گرم بھونی دالیں چوا کر کھانے سے آرام ملتا ہے پرانا جخام اور نجلے کے لکشن بار بار چھنکے آنا ناک سے پانی بہنا ناک بند رہنا ناک میں ماس بڑھنا گلے میں ریسہ رہنا سردرد رہنا گلہ بھی خراب ہو جانا اور ایک دو دن تک لگا تار ناک سے نکلنے والے بلگم گلے کے نیچے اتر کر کف بن جاتا ہے جو خانسی کا قارن بنتا ہے دیسی گو ماتا کے سد دیسی گھی سے اپچار پرانا جخام نجلہ ان سبی بیماریوں کا سب سے اچھا علاج ہے دیسی گو ماتا کا سد دیسی گھی گو ماتا کا گھی لینا ہے جس کی پیٹ پر ہمپ ہوتا ہے یہ گھی آپ کو لگاتا تک تین مہینے ڈالنا ہے کہ یہ دس سے زیادہ سال پرانے کو بھی ختم کر دیتا ہے پرانا جخام کی جر سے قارن کو الرجی کے ناک نالیوں کی پریسان کرتے ہیں روگیاں دک چھینک نہ شروع کر دیتا ہے اس سوروں میں ناک بہتی ہے اور گلے میں گرتی ہیں جس سے گلے میں خجلی ہوتی ہے یہ روگیوں کو سروعت کو بار بار ننگلنے کے لیے مجبور کرتی ہیں یدی اس روت فیپنوں میں جاتے ہیں تو گمبیر شتی ہو سکتی ہے جو استما رو کہلاتا ہے پرانا جخام ایسی بیماری ہے کہ الرجی کے قارن ہوتی ہے ناک میں دھول میٹی پردوسن کے کنوں کے آنے سے ہوتی ہیں عام طور پر الرجی رینائیٹس کرینک سردی گھاس بخار کرینک رینائیٹس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ روگ جب کسی وقتی کو لگتا ہے تو اس کی ناک سے پانی ناک بند رہنا چھینکے آنا کانوں میں آواز آنے شروع ہو جاتی ہے بہت ادھیک چھیک آنا لال خجلی آنکھوں میں پانے کانوں بہت کر سکتے ہیں اس کا سمیہ پر اپچار نے کیا جائے تو یہ بیماری ہمارے اندر کئی بیماریوں کو لا دیتی ہے ادھانن کے لیے جیسے دمہ پینس نمونیا ایتیادی پردوسن یا دھروہ پانکن مولیس رسوئی آباتروم جیسے چھتروں میں مان لیجیے گھر میں پردہ پر گلیچوں سے گندے سے مٹی کے قرن الیرزی ہوتی ہیں دان کے موسم میں دوران کٹائی کے موسم اور چاول کے دوران گیوں کی فوسی پرانے علماری کھوڑنا پرانے سماچر پتروں نم کپڑے پہننا ہے ایک ایسی کمرے سے ایک گیر ایسی واتا ورن بہار آنا رسوئی تڑکہ میں کھانا پکانے سے دھوان پردوسن دروہ پانکن کے قارن ہوتی ہے ہماری ویڈیو کیسی لگے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اور بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئیں اور سبھی اس کا لاب اٹھا سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تک کہ سبھی فائدہ اٹھا سکے دھنیواد موسیقی